مختلف سیاسی جماعتوں کے یہاں پہ بیٹھے ہیں فوکالہ، صحافی حضرات، سیول سوسائٹی کے لوگ، سیاسی کارکن، خواتین و حضرات میں بڑے عرصے بعد ایک اجتماع سکا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے کیونکہ پچھلے ایک سال سے کسی ایسی کیفیت میں تھا جس میں کے اس نعمت سے محرون تھا جس طرح کا موضوع ہے اور جس طرح کی تحریک ہے میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ملک کی سیاسی تاریخ میں اس سے افضل اور اس سے نوبل کوئی قوض ہو سکتی ہے جس میں کہ آپ اپنے ملک کے جو ایک سوشل کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں یا عین کہتے ہیں اس سے اس کی بالا دستی کے لیے اور اس کی ساکھ کے لیے آپ ایک تحریک شروع کرتے ہیں اور یہ تحریک ایک ایسی تحریک ہے کیونکہ ہم نے دیکھا اس ملک میں بدقسمتی سے اور ہمارے تو بڑوں کی زندگیاں گزر گئیں اسی جدوجہد میں کہ اس ملک میں آئین کا قانون کی بالا دستی ہو ہمارے لیڈر عمران خان انہوں نے ہمیشہ اپنے پارٹی کے کارکنوں کو لیڈرشپ کو ہمیشہ یہ درست دیا ہے کہ اگر اس ملک کا کوئی مستقبل ہے تو وہ قانون اور آئین کی بالا دستی سے ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو اس ملک میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک قانون ایک خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے دوسرا قانون عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے اسی طرح آئین بھی استعمال ہوتا رہا ہے ایک خاص فائدہ حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ کسی ادارے کا ہو چاہے وہ کسی ایک طبقے کا ہو اور نتیجہ تن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملک لولا لنگڑا ہچکولے کھاتا ہوا چل رہا ہے لیکن کیفیت اب اس تک پہنچ چکی ہے کہ مزید ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس آئین کی بے وقتی کا اس آئین کی جس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس وقت جو ملک میں ایک خوف و تضبزل کی فضاء ہے ملک میں ایک سیاسی بے یقینی ہے ملک میں ایک ایسا محول ہے جس میں کہ آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ ایک ایسی ختن ہے جو اس ملک کے عوام کو خاص طور پہ ان کو بالکل ذہنی طور پہ مفلوچ کر دیا ہے اگر ہم اس قیفیت کا یہ جو اس وقت کی جو حالات ہیں اس کو اگر ہم جوڑنا چاہیں جوڑ تو ہم جب یہ ملک ٹوٹا تھا انیس سو ایک اتر یہ جو پہلے انتخابات ہوئے تھے اس سے لے کے چلیں تو یہ تو بہت لمبی تاریخ ہو جائے گی اور جس کا کے ظاہر ہے مختلف ہمارے مقررین نے اس کا ذکر بھی کیا وہ تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا جو کہ ایک سیاسی فیصلہ تھا جو کہ ایک آئینی فیصلہ تھا جو کہ ایک قانونی فیصلہ تھا کہ ہم نے اپنی خیبر پختنخواہ اور پنجاب میں اپنی اسیمبلیاں توڑنی ہیں بلکل جمہوری طریقہ تھا جس کو کہ کسی طرح سے بھی اس پہ بحث نہیں کی جا سکتی اس کے میرٹس دی میرٹس سے رات کی جا سکتی ہے کہ جی وہ ہمیں توڑنی چاہیئے تھے یا نہیں توڑنی چاہیئے تھے یہ ایک الہدہ بحث ہے لیکن جو اصل بات تھی کہ آیا وہ بات آئینی تھی وہ جو اقدام تھا وہ آئینی اور قانونی تھا وہ سیاسی تھا تو بلکل تھا اس لیے کہ آپ کے قانون میں یہ پروویشن دی گئی ہے آرٹیکل ٹون ون نائن سے لے کر ٹو ٹون ون نائن سے لے کر ٹو ٹون ونی سکس تک الیکشن سکو اور اس کو کہ کیسے ہونے ہیں کس طرح ہونے ہیں کب ہونے ہیں کس نے کرانے ہیں اس کی تحت ہم نے اپنی دونوں اسیمبلیاں ہم نے توڑی اور غالباں ٹو ٹون ونی فور آرٹیکل ٹو ٹو ٹور کے تحت نبے دن میں انتخابات ہونے تھے یہ ایک آئینی طریقہ تھا اور اسی شکوں کے تحت ہم نے اپنی یہ حکومتیں توڑی ہر جگہ ہوتا ہے بیرونی ممالک میں بھی ہوتا ہے کہ آپ جب ایک پلٹیکل پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کو اپنی گارمنٹ ڈیزولف کر کے اور انتخابات کی طرف جانا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے لیکن ہوا کیا وہ لوگ جو الیکشن نہ جیت سکتے تھے انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ اس کیر ٹیکر سیٹ اپ کا میاد کو بھی بڑھایا وہ ایک میجر وائلیشن اس کے بعد جب فیڈل گارمنٹ اور تمام جو تر اس کے ساتھ جو ظلم ہوا جو ورکروں پہ اور جو لیڈرشپ پہ ہے اور جس طرح کا ماحول بنا تو اس سے کون باخور نہیں ہے اس کے بعد جب فیڈل حکومت میں اپنے ٹھرم پوری کی نائٹی ڈیز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے ایس پر کونسٹیوشن نہیں ہوئے ایک ریر کانونی سیٹ اپ ریر آئینی سیٹ اپ اس کو طول دیا گیا نتیجہ تن جو ہماری ملک کی جو ایک آنمی تھی جو ملک میں ایک اس کی سٹیبلیٹی کی ایک جھلک موجود تھی وہ سب تہس نہس ہو گئی آپ نے دیکھا لوگوں پہ مہنگائی کا پہا ٹوٹ پڑے لوگوں کو دو وقت کھانا میسر نہ آیا اور نہ بھی آ رہا ہے اور جو ہم ابھی سن رہے ہیں یہ تو پہلے ایک ہے جو گندم کا جو سکینڈل ہم سن رہے ہیں یہ تو ایک پہلا وہ ہے اور پھر جو کے اٹھیکر سیٹ اپ کے وزیراعظم نگرہ وزیراعظم اور ایک پی ایم ایل این کے ایک لیجسلیٹر کی جو گفتگو ہے اس کا رات جائزہ لیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا آ رہا ہے بات یہ ہے کہ اس ملک میں اگر تو اس ملک نے ایک محضب طریقے سے اپنے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس ملک میں چلنا ہے تو پھر تو اس ملک کا مستقبل ہے ہماری تاریخ تو نہیں اس بات کی گواہی دیتی کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی رہی ہو لیکن اب ہم ایسے حالات میں ایسے نہش پہ پہنچ گئے ہیں جس طرح کہ میرے ذہن میں فراد صاحب کا ایک شیر یاد آگیا کہ وہ تو اور وہ شیر کچھ ایسا ہے کہ میں تو ہر طرح کے ازوابِ حلاقت دیکھوں میں تو ہر طرح کے ازوابِ حلاقت دیکھوں اے وطن کاش تجھے اپنے سلامت دیکھوں یہ کیفیتیں ان بڑوں کی ہیں جو کہ اس عذیت سے گزرے ہیں انہوں نے اپنی جہد و جہد کی اس کا کچھ اثر ہوا نہ ہوا یہ تو وقت پتائے گا لیکن اب تک تو یہی لگتا ہے کہ نہ ہم نے اپنے مادی سے کچھ سیکھا ہے نہ ہم نے اپنے بڑوں کی باتوں پہ کو توجہ دی ہے ہمیں یہ تحریک جو کہ ہمارے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ اس وقت ہمارے اس ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پہ کٹھی کھڑی ہیں کہ ایک آنون آئین کی بالا دستی ہونی چاہیے ہمارا منڈیٹ یعنی پاکستانی عوام کا منڈیٹ جو کہ انہوں نے دیا جس کو دیا اس کی ریڈیشن ہونی چاہیے اور یہ کوئی نہ تو ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ وہ نہیں رکھتی اہمیت نہیں رکھتی نہ یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ قانون اور آئین سے باہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو آپ نے ایک طرف چلانا ہے یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کی مستقبل کو اگر آپ نے اپنے ملحوز خاطر رکھنا ہے تو ہمیں اس جو سلوگن ہے جو اس تحریک کا جو کاؤز ہے اس کو ہم نے عملی طور پر لانا ہے یہ ایک بھری جد و جہد ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کنوکشن فرم ہو اور اس وقت جو سیاسی قیدی جس میں خواتین بھی شامل ہیں جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان بھی موجود ہیں نو مہینے سے جیل میں ہیں پابلنے سے لاسل ہیں تو ہمیں یہ اس ملک میں نارمل سی سینٹی لانے کے لیے ہمیں ایک پورم لیکن پوری اس کے ساتھ فرم نیس کے ساتھ ہمیں یہ تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس کی پوری صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس کی نیت بھی رکھتے ہیں تو میں ٹائم شاید زیادہ لے لیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ